موسیقی 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 اس کے اوپر ایک لاکھ روپیہ کا ریوارڈ بھی گھوسنا کیا گیا تھا اس کو دلی پولیس کی سپیسل سیل کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے یہ سب ابھی تفتیز کا بشاہ ہے یہ پوستاج کے بعد اور تفتیز کے دوران یہ سب پتا کیا جائے گا اپریشنل ڈیٹیل ابھی ساجہ نہیں کر پا رہا ہے ادھر کسانہ کوب الویر سنگھ راجوال دیولووی پترکاران دینال گالبات کی تھی گیا تھے خاص طورتی ہوتے انہاں نے کئی وڈے یا تے اہم گالان دیو تے چرچہ کی تھی ہے جیڑا دیشتہ ٹیڈ پرد ہے ادھر کوئی پولیٹکس نہ کوئی سمندھ نہیں یو دی کورسی کھونڈ نہ کوئی سمندھ نہیں تے انہوں انہاں مندہ بولنا اے پھر حضم نیم دا کسانہ ایک دو دنہ جبار آو ہلتہ کھونڈ ٹوٹے ہو تا شروع ہو بھار کی ہونڈا لگ جو پتا اسی بقیدہ ایک وکیلہ دی کمیٹی بنائی ہے دو وکیل ہر بیڑے ہوتے سٹیج دے بچھے بیٹھے رہے دینے بیٹھے کوئی ایتھے آگیا انہوں سارا گائیڈ کرنے اور گردار رکاو گنس صاحب ایک دفتر بنائیا ہے ایک وڈی ٹی میں وکیلہ دی اسی سارے نوں پیرنٹس نوں کے ہے یا کونہ دے پروارہ نوں کے ہے بھی بکارت نام اللہ لے آ دے ہو باقی کا مسی کرانے چھے نوجوان ندی زمان تو ہوگی چکی ہے باقی دنہ جو آئی جان دے ہو کیس لائی جان دے ہو سسائیٹی جو رو جہاں دے ہو کیسز بہت ہوتے ہیں جدو بیل گمی سرکار راج کر دی ہو پھر وہ جہاں کٹ نکرم ہوتے ہیں ساڑھا سارا تیانہ پلائن دو بندے کی اندر ہے پر پھر بھی جو ساڑھے کڑوں ہوتا ہے اسی کراں گے میں ڈینائی نہیں کر دا پر ساڑھی مشکل ہے ابھی اسی بڑے اندولن جو پسے ہوئے ہیں سارا تیان ساڑھا ہو دے تے کھندرت کیتا ہے یہ اصل چاہے اندولن پیانہ اندولن نے لانے گیا لوگ کا انہیں بہت ساریاں آسان ہیں یہ اندولن تو صرف یہ منگاں تقسیم اتنی رہے لوگ لوگ بہت کچھ سوچ دے رہے ہیں ادھر پنجاب دے سیوہ کے اندران دے وچ چھ پنجاب دے قریب سیواما دی شروعات کیتی گئی ہے جس دا ادھر گارٹن خود پنجاب دے موقع منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے ویڈیو کانفرنسنگ دے ذریعے کیتا ہے اس درمیان کیپٹن امریندر سنگھ نے انہ سیوہ کے اندران دے وچ چھ کام کرنوالیاں نو مبارک بات بھی دیتی ہے تے نال ہی انہ دا کہنا سی کہ اس دے نال کافی حد تک لوگ کانو کام کروان دے وچ چھ سانی ہووے گی ادھر پنجاب دے وچ نگرنی کم چوڑا نو لے کے کالی دال دے ایک بفت پیچھا کے پنجاب دے راجپال وی پی سنگھ ویڈ نور نو بلے آئے اس موقع دیونا اپیل کی تیا کہ پنجاب دے وچ جو موجود حالات نے اس درمیان کالی دال دے سرکھانو یقینی بنایا جاوی انہ دے امید واران دے سرکھانو یقینی بنایا جاوی اتے الیکشن والے دے انہ خاص طور دے ویڈیو دے ذریعے انہ دے اتے نگاہاں بھی رکھیا جان سارے پولنگ بوتھان دے انہ دے ولوں ویڈیو کیمریاں دی بھی مانگ ہوئی ہے پجاب دے بچ جو ستھان کے چونہ ہو رہی ہیں انہ بچ جو تعدلی ہو رہی ہیں اور پوری طرح پجاب سرکار نے چونہ ہائی جیک جی میں کتیا نے اور سٹیٹ مشینری دی جی میں دربرتوں ہو رہی ہیں اور خاص طور دے مل بڑی پتر تے تھوک دے بچ جو کاغج جی میں رد ہوئی نے اور بشیست طور دے کاغج پرنجان بڑے انہوں جی میں روکیا گیا اور ساڑھے پارٹی دے پردان سا سکھویر سنگھ بادل تے جلال آباد بچ جی میں حملہ ہویا اور خاص طور دے انہ دے سکورٹی بل دے چارج بلو رپورٹ دے تے باوجود دوشیاں تے کہہ درج نہیں ہوئے بلکہ ساڑھے لوگ کا تے کہہ درج ہوگے سر پارٹی میٹنگ ویچے ماں جو مکمتری جی نے جگین دو آیا تھی کہ کسے طرح گناہ گار جنے انہوں بخشا نہیں جائے گا پاہ میں کوئی کانگرسی یا پاہ میں کوئی ادکاری یا کسے ایک پولیس آف سر تے ایکشن نہیں ہویا بھی تھوڑی حاجی تے جید سکورٹی بڑے بندے تے ایٹا بڑا حملہ ہویا تے نا ہی کسے ایک کانگرسی تے کوئی ایکشن ہویا بلکہ کالی دال دے بھرکرہ تے کہہ درج ہوگے تکار کے جڑی کاؤنٹنگ آؤں ترت ہی چونڈ ختم ہونٹ تو کرائی جاوے پیرا ملٹری فورس ڈپلائے کتیا جان ویڈیو کیمراز لائے جان پولنگ بوتھا تے اور جیڑے بوتھ مطلب جیڑے کمیٹیاں باؤ گنتی دکھاتی بڑے پندر تے رادہ کارتے پرچے وہ جیڑے پرچے رادہ ہوئے کاؤنٹنگ رادہ ہوئے تے اپنی مجورٹی بڑھا لی انہاں بھی تے دبارہ الیکشن ہوگے دبارہ الیکشن پر ساہ شروع کتنا جا بے اسی گورنر صاحب نو کیا ہے کی رولنگ پارٹی دا ایم ایل اے نو اے اگزمشن کیوں کنون اپنے ہاتھ سے لے سا دا یہ ٹوٹل پبلک پیس ٹرینکولٹی نو وائلیٹ مطلب ایک کھلا سدھا پنجاب کنون ووستہ لے سرکار سدھا دے رہی ہے جی نو شروع منی اکالی دال ایسی گورنر صاحب نو کیا گیا ہے کدھے پروان نہیں کرو گا ساڑھے امن دی ساڑھے پیس دی ساڑھے آپسی پائچارے دی سوچ نو شروع منی اکالی دال دی کبزوری نا سمجھے آ جاوے بڑی باری ایسی کمیشن نو پوائنٹ اوٹ کر چکے ہیں گنتی دکھا چکے ہیں کہ دو دو سو ٹائٹائی سو ووٹ ایک وارد دی جڑی کانگریس دے کانڈیڈیٹ نو سوٹ نہیں کر دی اوہ چو کڑ کئے کسے اور وارچ پاتی جاندی ہے جہاں جڑی آ کانڈیڈیٹ نو ووٹا چاہی دیا اور جتھے مرجی پہیاں انہوں وہ دے وارچ لیا کے دیتی جانبی چاہی دیا کمیشن ایکشن نہیں لیا رہا اور جڑی چندو مجرہ صاحب نے گلد کی تیا کانڈیڈیٹ نو نومینیشن بھی فائل کار دیتے سکروٹنی بھی ہو گئی پانچ تریخ نکل گئی پانچ تریخ تو باد اوہ دی ووٹ بھی کانڈیڈیٹ دی تے دو جو وارچ باکی ووٹا بھی اوہ دی شپٹ کار دیتی ہیں انہوں نے یاد رہا ہے انہوں پھر کانڈیڈیٹ بھی بیچا اوہ کمیشن کی اس گلو کس پروف دی انتجار کر رہا ہے کہ اوہ دے سامنے آ سکروٹنی آلی دیتا کو ووٹ اوہ دے وچ تھی دے پھر اوہ دو باد ووٹا ٹرانسفر ہو رہی ہیں اس تو بڑا سبوٹ کمیشن نو کی چاہی دا یہ پولنگ پروسس ساری ویشیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس تو بڑا سبوٹ کمیشن نو ہو رکی چاہی دا کہ اوہ دے اپنے ادھکاریاں نے تصدیق کی تا سکروٹنی آلی دن کے اوہ دی ووٹ ایس وار دے وچہ اور اس تو باد ادھا مجھے کھڑی چھٹی ہے کھڑی دن تک کہ ووٹ تسیل اپڑو تیر ٹراننگ اپسر نو دس دے ہو پی اے ایس کینڈیڈیٹ نو چاہی دیا تے شامنو اوہ ووٹ اوہ دے وار دے وچ پہنچے چھبی جنوری دی کٹنا تو باد لگتار سنگو پارڈر دیو تی ہوئی کٹنا دے درمیان کئی کسانہ نو حراست دے وچ لیا گیا جنا دی ایک سو وی دے قریب دی لسٹ دلی پلس خود جاری کر چکی ہے اس درمیان کئی کسانہ دینار اندر درویوہار ہوندیاں گلنہ باہر آرہیاں سینہ گلنہ نو لے کے خود پرمجید سنگھ سرنا تیہاڈ ہیڈکوارٹر پہنچے نے جتے تیہاڈ جیل دے ہیڈکوارٹر پہنچ کے انہا کسانہ دے وارے جانندی کوشش کیتی ہے سرنا دا کہنا سی کے سارے کسان سہینے یا تے انہا دے کول کسے بھی قسم دے سمان دی کبھی نہیں یا ہر قسم دی کبھی انہا دی پوری ہو چکی ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں پرمجید سرنا سن دیا سانو جتے دار جکتار سنگی وارہ دا سنیا ملیا سی کہ جیل دے ویج منزر سنگ تے ایک اور بندے رو بہت زیادہ مارک ٹائے کیتی گیا تیتو سی پتا کرو بھی کیوں ماریا گیا اسی اتھے آیاں انہاں اور پتا کیتا ہے اسی انہوں نے پہلے نا داست دیتے سان انہوں نے دریافت کر کے رکھا ہے اسی انہوں نے لڑکے بلکل ٹھیک ڈھاک ہیں ان کے ساتھ کوئی مارک ٹائے ہوئے رہا بلکل نہیں ہوئی گا صرف پوچھا ہے کوئی گا بات پوچھے نہیں سی وہ پوچھے جہور ہے مارک ٹائے نام نے کیا نہ ہم کرتے ہیں جیل میں سانو یہ بھی پتا ہے گا کہ کال اسی ایس پی کرنالو میں ملکے گئے سی جڑی نو دیو کو اور لڑکی کہا سی وہ دے بارے ساری گال پہ کیتی ہے ساری جانکاری لے آکے ہسی جڑے سبندہ دیت گاری انہوں نے گال کیتی ہے وہ لڑکی دے جڑے اگر بیل اپلیکیشن پائے گے وہ لین انٹیو لین گے تے انکواری جڑی آگی وہ دبارہ کران دے انہوں نے پروسہ ساندھو آیا موکے دے ہوتے جینا کسانہ نوگرشتار کیتا گیا وہ سارے سارے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے سمان دے بھی کسی چیزی کوئی کمی نہیں کی اور ہسی انہوں نے کیا بھی اگر کسی چیزی جوڑ تو ہے ساندھرسنہ ہسی جوڑ پی جاوانگے اور یہ بھی ان پتہ لگیا کہ یہ نے چوٹو مولیا میں اندر ملن گیا ملن گیا اندر اجتا کوئی انہوں نے ملن نہیں گیا سب چوٹا گا حضر کسانہ دے حق دے ویچے ڈٹی نے حراجستان تو کانگرسی آکو سچ ان پائلٹ سچ ان پائلٹ تے والنوں ایک وڈا اکٹ کر دیا عام لوگ کا اندرال گلبات کی تی گئی یا تے اس موقع دیتنا کھیتی انہوں نے دا نقصانوی دا سیایت نالخی کے اندر سرکار نووی رکڑا لیا اس لوگ تنتر میں کسان کی بات اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ کلپنا کیجئے دھائی مہینے سے کسان سڑکوں پر بیٹھے دلی کی سرد پر اور ایک بھی وہاں پر کوئی انشاثن کو توڑا نہیں گیا کسان کو ہاتھ میں لیا نہیں گیا اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ ایک عاروب بیبنیاد ہے ہم کسانوں کے ساتھ تھے اور کھڑے رہے ہیں سب کسانوں کے مانگ کے ساتھ ہیں یہ کہنا کہ کسان اپنی بات منوانے کے لیے اتنے دن سے بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود بھی سرکار تس سے مسنی ہو رہی مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اپنا اہم اور رکھمنٹ واپس لینا چاہیے یہ تینوں جو کرشی بل بنے ہیں یہ کانون اور کسان کی حط میں نہیں ہے اس نے پورے دیش کا سموچہ کسان ورک چاہتا ہے کہ واپس لیے جائیں اور صرف کسانوں تقسیمید نہیں ہے پورا دیش کا ایک آناغرک ان کسانوں کی مانگ کے ساتھ ہے اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر تھنڈ کے مہینے میں اتنے کسان بیٹھیں دلی کے بارڈروں کے اوپر اور اسی سندرد میں راہول گاندی جی ورائستان میں آ رہے ہیں کسانوں کو سمبودت کریں گے اور کسانوں کی مانگ کے ساتھ اپنی مانگ کو رکھ کر ہم امید کریں گے کہ سرکار ہماری بات کو مانے اور کانون واپس لے لے جلد واجی میں اور جبر جستی میں کانون بنائے گئے ہیں اور انتتہ مجھے لگتا ہے اس سرکار کو واپس لینے پڑیں گے پنجاب اس پیڑے دیوچ فلال دلی نحیف پھر مرحاصر ہوں نیا نمیات تازہ اپ ڈیٹ سے نارتہ تکلیمینو دی اجازت بہت بہت تانبات